اپنا سارا خاندان اٹھا لیتی ہے وہ ان کی صحت کا بھی دیان سکتی ہے ان کو پڑھا بھی سکتی ہے گھر پہ میرا جو سب سے بڑا میں جو اپنی اگر کسی کا شکریہ ادا کروں اپنی زندگی کا کہ جس کی سب سے زیادہ میند میرے پہ تھی وہ میری والدہ کی تھی اور میری والدہ کی اس لیے تھی وہ پڑھی لکھی تھی تو میں تو کھیل لیں کا مجھے تو بچپن سے شوق تھا تو میں تو پڑھتا ہی نہ اگر میری والدہ مجھے بٹھا کے پڑھاتی نہ تو جب ایک ماں پڑھی لکھی ہوتی ہے وہ سارا اپنے گھر کو اٹھا دیتی ہے تو اس لیے یہ جو ہمارا اٹھانوے فیصد پیسہ ہے احساس کا یہ ہم نے عورتوں کے ہاتھ میں دیا ہے اور پھر یہ جو ہم نے بچے جو سکول سے باہر ہیں اور یہ بھی ایک بہت بڑا ہمارا علمی آیا ہے کہ ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں دی کہ ہمیں اتنے زیادہ تعداد میں ہمارے بچے سکولوں میں نہیں جاتے تو اس کے لیے بھی احساس کا یہ بہت زبردست پروگرام ہے سٹائپنڈ دیتے ہیں اور لڑکیوں کو زیادہ سٹائپنڈ دیتے ہیں کہ زیادہ ضروری ہے کہ لڑکیوں سکول میں جائے ہماری پھر سکولرشفٹ میں بھی اکثریت لڑکیوں کی سکولرشفٹ جو ان کو ملتی ہے کیونکہ ہم سب کو احساس ہے کہ جب تک ہم اپنی خواتین میں انویسٹک کریں گے یہ ملک اوپر نہیں آسکتا تو یہ بھی ایک یہ ہمارا دوسرا اور پھر تیسرا سٹنٹنگ سٹنٹنگ میں پھر سے جن لوگوں کو نہیں پتا کہ جب ایک بچے کو پہلے اپنی زندگی کے تین سال میں خوراک پوری نہیں ملتی اس کی اس کا نہ قد پورا پہنچتا ہے اور نہ اس کی جو برین ہے وہ پوری تنا بڑی ہوتی ہے یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ ایک بچے کو آپ پہلے سے زندگی کی ریس میں پیچھے چھوڑ دیں صرف اس لیے کہ ہم اس کو خوراک نہیں پوری دے سکتے اور یہ کبھی کسی نے اس کے اوپر توجہ نہیں دی ابھی بھی ہمارا یہ پروگرام اب پہلے پائلٹ پروجیکٹ کیا گیا اور اب ہر ڈسٹرکٹ کے اندر یہ شروع ہوگا اس کے اندر یہ پیسہ بڑا چاہیے ہم انشاءاللہ میں آپ کو سب کو یہ میری اپنی قوم سے وعدہ ہے کہ جیسے جیسے آپ ہمیں ٹیکس دیتے رہیں گے اور ہماری ٹیکس بڑھتا جا رہا ہے اللہ کا شکر ہے ریکارڈ ٹیکس ہے پاکستان میں اس وقت یہ ٹیکس نہ ہوتا تو نہ میں تیل اور ڈیزل اور بجلی میں چھوٹ نہ دے سکتا لوگوں کو جو ہم نے دس روپے تیل اور ڈیزل کم کی ہے اور ہم نے جو بجلی پانچ روپے یونٹ کم کی ہے یہ صرف اس لیے کہ ہمارا ٹیکس کلیکشن بڑھی ہے تو جس طرح مدینہ کی ریاست میں جب بھی پیسہ آتا تھا بیت المال میں تو وہ سٹیٹ کی ضروریات پوری کر کے کہ وہ سارا نیچلے طب پر جلا جاتا تھا یہ وہ موڈل تھا ہماری بھی پوری کوشش ہوگی کہ جیسے جیسے ہمارا ٹیکس بڑھے پورا زور لگے گا کہ ہم نیچلے طبقے کو اوپر لگے جائیں جس پہ جس پہ یہ دونوں چیزیں ہیں یہ سٹنٹنگ کے اوپر بھی ہم اور یہ سب سے ضروری یہ ہے کہ ہم بچوں کو ماں کو پوری خوراک ملے بچے کو خوراک ملے تاکہ وہ زندگی کی ریس میں پیچھے نہ رہ جائے سٹنٹنگ کی وجہ سے اور یہ یہ ساری ڈسٹرکس میں جائے گا اور پھر جیسے جیسے پیسہ آتا جائے اس کے پر ہم اور پیسہ خرج کریں گے اور پھر یہ جو آج اصل میں ہماری پوری تیاری سے اب لانچ کر رہے ہیں احساس راشن وہ اس لیے کہ دنیا میں مہنگائی کی لہر آ گئی ہے یہ میں آپ سب کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ صرف پاکستان میں اتنی مہنگائی نہیں ہے پاکستان بلکہ دنیا میں ابھی بھی سستہ ترین ملک ہے ہماری جو آج ڈیزل اور پٹرول ہے وہ دبائی سے یو اے ای سے سستہ بک رہا ہے ان کا اپنا زمین سے تیل لکلتا ہے اس سے سستہ آج ہم پاکستان میں ڈیزل اور پٹرول دے رہے ہیں سارے برنے صغیر میں سب سے سستہ ہے تاکہ لوگوں کو پربوجھ نہ پڑے کیونکہ جب دیزل اور پٹرول مہنگا ہوتے ہیں ٹرانسپورٹ مہنگی ہوتی ہیں اسے ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں تو ہم نے وہ مہنگائی روکنے کے لیے یہ بہت بڑی سبسیڈی دی ہے اور اب یہ جو احساس راشن ہے ہمارا اس کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ دو کروڑ خاندان کو دو کروڑ خاندان دو کروڑ خاندان کو ہم یہ دیں گے کہ احساس راشن سے وہ کریانہ سٹور میں جا کے یوٹیلیٹی سٹور پہ جا کے تیس فیصد آٹا گھی اور دالوں کے اوپر وہ ڈسکاؤنٹ لے لیں یعنی تیس فیصد کم پہ ان کو ملیں گی اگر وہ یہ ہماری احساس راشن کے اندر ریجسٹرڈ ہیں جو کہ دو کروڑ خاندان یہ بھی اس مقصد دیئے کہ لوگوں کے اوپر یہ جو بوجھ مہنگائی کیا وہ لوگوں کے اوپر ہم کم کریں اور پھر میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جیسے ہی ہمارے پاس ٹیکس بڑھتی جائے گی ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم اور مدد کریں اس طبقے کی جو اس وقت مہنگائی کی لپیٹ پہ ہے اور پھر جو ہمارا ہیلتھ کارڈ ہے یہ اتنا بڑا پروجیکٹ کہ ہر خاندان کو اور یہ جو جو صوبے تحریک انصاف کے ساتھ ہے سوائے سندھ میں ہر خاندان کو انشاءاللہ اس مہینے کے آخر تک ہر پاکستان کے خاندان کو ہیلتھ کارڈ ملے گا جو کہ دس لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس ہے یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے غریب گھرانوں کے اندر کئی دفعہ بیماری ہوتی ہے بچے بیمار یا ماں باپ بیمار تو صرف اس لیے علاج نہیں کروا سکتے کہ گھر میں پیسہ نہیں ہے اب اس سے یہ جو احساس یہ جو ہمارا ہیلتھ کارڈ ہے یہ کسی بھی ہسپتال میں جا کے ایک پاکستان کا غریب خاندان اپنا علاج کروا سکتا ہے اس کا مطلب کہ پرائیوٹ ہاسپٹلز میں جا سکتے ہیں جہاں آج تک غریب گھرانے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ پرائیوٹ ہاسپٹل میں جائے مجھے ڈاکٹرز ہاسپٹلز کے کوئی مہینہ پہلے ڈاکٹرز ہاسپٹل کے چیف ایگزیکٹیو نے ٹیلی فون کیا اور مبارک کو پہلی دفعہ ہیلتھ کارڈ کے اوپر ہارٹ ٹرانسپلانٹ کیا ہم نے ڈاکٹرز ہاسپٹل میں پرائیوٹ ہاسپٹل میں تو انشاءاللہ یہ ہمارا سب سے بڑا انیشیٹیو ہے اور یہ آپ کو کیونکہ میں تو ساری دنیا پھیرا ہوں آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ پیسے والے ملکوں کے اندر بھی یونیورسل ہیلتھ کوریج نہیں ملتی امیر ترین ملکوں کے اندر بھی ہر کسی کے پاس گورنمنٹ مفت ہیلتھ انچورنس نہیں دیتی یعنی پیسے دینے پڑتے ہیں ہیلتھ انچورنس کے لیے یا ہم سب کو مفت ہیلتھ انچورنس دے رہے ہیں اور وہ اس کا مقصد آخر میں یہ ہے میرا کہ ہمارا ملک وہی مدینہ کی طرز کے اوپر ایک فلائی ریاست بنے فلائی ریاست ایک ایک سب سے محضب معاشرہ میری زندگی میری جو دنیا زندگی کا تجربہ ہے وہ ایک فلائی ریاست ہوتی ہے میں جب سکول میں ہی تھا تو میں جب برطانیہ گیا پہلی دفعہ تو زندگی میں پہلی دفعہ میں نے ایک فلائی ریاست دیکھی تو وہ مجھے کبھی میں وہ بھولا نہیں کہ کس طرح وہ انسانوں کی انسان کی زندگی کی قدر ہے وہاں اس کو کس طرح پوٹیک کرتی ہے ایک ریاست تو وہ اور پھر ہمیں پتا چلا کہ یہ تو مسلمانوں کی مدینہ کی ریاست سے ساری دنیا میں پہلی ہے فلائی ریاست پھر ہمیں پتا چلا ہم سمجھے کہ یہ مغرب میں اجاد کی گئی ہے یہ مسلمانوں نے فلائی ریاست پہلی دفعہ شروع کیا تھا دنیا کی تاریخ میں اور ہم ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمان دنیا میں بہت کم ملک ہیں جو کوشش بھی کر رہے ہیں فلائی ریاست کی طرف جانے کے لیے تو میں آخر میں آہ سانیہ آپ کو اور آپ کی ٹیم کو آج اپنے ملک کی طرف سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی